اگر پاکستان بنتے ہی محمد علی جناح قائد عاظم فقہ حنفی نافذ کر لیتے تو آج ہندوستان پورا قبضہ ہو چکا ہوتا ہے ایران کے سرحدوں تک پاکستان بہن چکا ہوتا ہے اور دہلی اور دارلون دیوبند پاکستان میں ہوتا ہے یہ تفرقہ اس سے پیدا ہوا کہ منشور نہیں بن منشور ساکھت ہو گئے ایک رافیزی تھا بہت بڑا وہ محمد علی جناح کا مشیر تھا لیکن وہ رافیزی عالم تھا اس نے محمد علی جناح کو کوئیٹے کی ملاقات میں کہا کہ فقہ حنفی نافذ کر تو محمد علی جناح نے ان سے پوچھا کہ فقہ حنفی کیوں اور فقہ بھی ہے کا اتفاق فقہ حنفی پہ ہو سکتا ہے یہ جامع فقہ ہے یہ ریکارڈ پر مولی ہے اس رافیزی نے کہا کہ فقہ حنفی پر اتفاق ہو جائے اور شکر ان کو اپنی فقہ تو معلوم ہے کہ وہ آدھا ہو در ہے آدھا ایدھا ہے اصل میں محمد علی جناح خود بھی وکیل تھا بہت قابل ترین وکیل تھا اسے یہ یقین تھا کہ اگر فقہ حنفی نافذ ہو گیا تو اختیارات اقتدار کے سب کے سب علماء کے پاس تلے جائیں اور انگریزی قوانین اور بدباش والے وہ بالکل یتیم اور مسکین ہو جائیں تو آخر وہ بھی اس طبقے کا آدمی تھا وہ اپنے اختیار سے کیوں بے اختیار ہو جائے اور اس دیر پر مولانا شبیر احمد عثمانی اکثر افسوس کرتے تھے کہ ہم نے دارلوم دیوبند اور بڑے بڑے اکابر کو ناراض کیا ان کا ساتھ دیا لیکن انہوں نے ہماری بات نہیں مانی اور فقہ نحفظ نہیں کیا ہاں اتنا کیا کہ ہر آول دستے کے طور پر دیوبند کو آجے رکھا مغربی پاکستان کے جھنڈ لہرانے کے لیے مولانا شبیر احمد صاحب کو کہا کہ آپ لہرائے ہیں اور مشرقی پاکستان میں مولانا زفر احمد عثمانی کو کہا ایلاو سنن کے مصنف اور جب محمد علی جناہ کے مرنے کا وقت آیا تو انہوں نے وسیعت کی کہ میری خواہش ہے کہ میرے جنازے کی نماز کی امامت مولوی شبیر احمد صاحب عثمانی دیوبندی فرمانا لے اس پر پورا عمل ہوا مولانا شبیر احمد صاحب نے جنازہ پڑھا اس سے یہ پتہ بھی چلتا ہے کہ پہلے ان کے کچھ بھی نظریات ہو لیکن اخیر میں شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد صاحب سے وہ متاثر ہے کہ مذہب تبدیل کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے اور اتنی دلیری سے کہنا کہ یہ میرے جنازے کی نماز کی امامت کر لے صاف اندیا ہے کہ محمد علی جناہ اہل حق کے ساتھ قرب پیدا ہو چکا تھا اگر کبھی بھی پاکستان میں صحیح عدلیہ قائم ہوا اور کسی نے پیٹیشن دائر کی تو یہ فیصلہ آسانی سے ججز کریں گے کہ پاکستان کا سرکاری مذہب مسئلہ کی دیوبان دے بلکل جب تک یہ مانا جائے گا کہ پاکستان کا بانی محمد علی جناہ قائد آزم ہے یہ بات بھی ماننی پڑے گی کہ پاکستان کا سرکاری مذہب اور بنیادی نظریہ وہ ہوگا جو دارلوم دیوبان کے مسئلہ کے مطابق کیونکہ مولانا شبیر احمد عثمانی دارلوم دیوبان کے استاذ شیخ العدیز شیخ التفسیر اور محتمیم بھی رہے ہیں موسیقی